اب تک کی بڑی بریکنگ نیوز پاکستان کے کرکٹ فینس کو شاید اچھی نہ لگے لیکن حقیقت یہ ہے اور اب پاکستان کی کرکٹ کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے چیمپینز ٹروفی کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان کے کرکٹ فینس خاص سے پریشان ہے کہ کہیں اب پاکستان سے انٹرنیشنل کرکٹ کو جو ہے وہ باہر نہ کر دیا جائے کہ ہم سب کے سامنے ہیں کوئی ڈھکیچو بھی بات نہیں ہے کہ ایشین کرکٹ کاؤنسل میں رہتے ہوئے جیشا نے کتنا گندہ کام کیا تھا کتنا برا کام کیا تھا وہ اوپن لی انڈیا کی سائیڈ لیتے تھے کیا جس طرح انہوں نے بی سی سی آئی کو بینگر سیکٹری رن کرا کامیابی کے ساتھ کیا وہ آئی سی سی کو کر لیں گے یہ سفر بہت مشکل ہوگا نماز کرتو سجین تو دوست جیسا کہ آپ نے انٹروں میں دیکھا کہ ان پاکستانیوں کی اس سمیں بہنکر والی سوجی ہوئی ہے اور سوج سوج گیا ان کی بن چکیا گھبارہ اور کچھ پاکستانیوں کو کہنا ہے کہ بھائی پاکستان نے بھی جیسا ساب کو سپورٹ گیا اس لیے وہ چیئرمن بنے ہیں آئی سی سی کے لیکن یہ بھگ منگے سائید یہ بھول چکے ہیں کہ وہ انووشت چنے گئیں یعنی کہ ان کے سامنے کوئی تھا ہی نہیں اب اس میں پاکستان سپورٹ کرے نہ کرے اس سے فرقی کیا پڑتا ہے ان کو تو بننا تھا وہ بن گئے لیکن ان پاکستانیوں کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سپورٹ گیا ہے پاکستان نے تو اب جو انڈین ٹیم ہے وہ پاکستان کھیلنے آئے گی بھیک منگو اپنی اوقات دے ہو جیسے کہ یہ اس ٹیم پہ ایسی اکرپے کے کپ کے ٹائم پہ بھی ایسی بھکواس کر رہے تھے لیکن بعد میں کیا ہوا ہوا ہے وہ بھی ہائی بیٹر موڈل پہ گیا تو یہ پاکستان یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ڈوڑ رہے ہیں بچارے ان کو ڈھونڈ دے ڈھونڈنے دیں باقی دیکھتے ہیں اور آگے یہ کیا بات کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا پہلے ہی ہمیں پتہ چل گیا تھا اور اب ایسی سی کی جو چیرمن ہے وہ موسی نکوی صاحب بنیں گے ہمارے ایک طرف سے جے شاہ صاحب کو بہت بہت مبارک لیکن کیا جس طرح انہوں نے بی سی سی آئی کو بینگر سیکٹری رن کرا کامیابی کے ساتھ کیا وہ آئی سی سی کو کر لیں گے یہ سفر بہت مشکل ہوگا کیونکہ پہلے ہی ٹاسٹ جو ہے وہ سب سے بڑا مشکل ہے سب سے بڑا وہ کون سا ہے پتہ ہے نا کیا 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 پاکستان میں ہے بینگا بی سی سی آئی سیٹری تو وہ شاید بولتے کہ بھئی ہماری گورنمنٹ نے ابھی اجازت نہیں دی جو سب لوگ سوچ رہے ہیں کہ شاید اسی طرح کا فیصلہ ہو لیکن میں نہیں سوچ رہا کیوں نہیں سوچ رہا ابھی آپ کی مٹس مارشل آرٹ کی ٹیم بھی آئی دیویس کپ کی بھی ٹیم آئی اور پرائم سٹر نریندر موڈی صاحب کو اجازت ہماری سرط میں آیا اور چلا گیا جو میڈیا نے ریپورٹ کرا میرے خیالے برف پک لیں گیا جے شاہ کا آئی سی سی چیئرمن بننے کے بعد جو پہلا بڑا ایونٹ ہوگا جس کو وہ اچھے طریقے سے آرگنائز کرنا چاہیں گے اور کرنا بھی چاہیے وہ آئی سی سی چیمپینز ٹروفی پاکستان ہوگا بڑی انٹرسٹنگ یہ ڈیویلپمنٹ ہے ہماری کرکٹ کے لیے تقریبا سپتمبر میں آئی سی سی کی اگلی میٹنگ ہے جس میں اناؤنس ہو جانا چاہیے بقاعدہ انڈیا کا جو بھی یہ رولا چل رہا ہے کہ انہوں نے آنا ہے نہیں آنا ڈیفینٹلی آنا چاہیے لیکن جو بھی صورتحال ہے فینز نے ٹکٹس لینی ہے انڈیا سے ہزاروں لوگوں نے لاہور آنے کی تیاری کرنی ہے جیشا کی یہ جو اپائنمنٹ ہوگی ایز آئی سی سی چیئرمن یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور بہت بڑا ایک ٹیسٹ ہوگا کریکٹر کا کہ جیشا اپنا کیسا کریکٹر شو کرتے ہیں آئی سی سی کا چیئرمن بننے کے بعد کہ ہم سب کے سامنے ہیں کوئی دھکیچو بھی بات نہیں ہے کہ ایشین کرکٹ کاؤنسل میں رہتے ہوئے جیشا نے کتنا گندہ کام کیا تھا کتنا برا کام کیا تھا وہ اوپن لی انڈیا کی سائیڈ لیتے تھے وہ اوپن لی صرف انڈیا کے فائدے کے لیے چلتے تھے جبکہ جب آپ ایشین کرکٹ کاؤنسل میں ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے تھی تمام ایشین کانٹریز کو ساتھ لے کے چلنا لیکن وہاں پہ ان کی پریورٹی تھی کہ بس پاکستان سے کچھ کر کے ایشیا کپ کے میچ نکل جائیں اور میرے امیت شاہ خوش ہو جائیں میرے نرندرہ موڈی خوش ہو جائیں اب بڑے لوگوں کو یہ بات بری لگے گی انڈیا میں لیکن میں کیا کروں یہی سچ ہے اور میری عادت ہے آپ کو سچ بتانے کی چاہے آپ کو وہ جتنا مرضی کڑوا لگے وہ میٹر ہی نہیں کرتا اب جیشا جب آئی سی سی کا چارج سنبھالیں گے فرسٹ دسمبر سے تو میں دیکھوں گا کہ آہ میں دیکھوں گا وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں آئی سی سی کا چیئرمن بن کے وہ کس طرح سے تمام کنٹریز کو ساتھ لے کے چلتے ہیں دیکھیں اس ٹائم جیشا کو یہاں بی سی سی آئی کو پاکستان کے ساتھ بلکل بھی پنگا نہیں لینا کیونکہ دوزار پچیس کا جو ایشیا کپ ہے وہ انڈیا میں ہے اس کے اوپر اب لوگوں کے خدشات نے جنم لیا ہے پاکستان کے کرکٹ فینس خاص سے پریشان ہے کہ کہیں اب پاکستان سے انٹرنیشنل کرکٹ کو جو ہے وہ باہر نہ کر دیا جائے اور اس طرح کے معاملات کیا یہ کر سکتے ہیں دیکھئے ایسا اکیلا چیئرمن نہیں کر سکتا چیئرمن کی پاورز جو ہے نا وہ ایک وہ سمجھ لیں کہ پریزائیڈ کرتا ہے وہ ایک اجلاس کو باقی اس میں سب بورڈز کے میمبرز ہوتے ہیں اور اگر اس طرح کا کوئی بھی ڈیسیجن ہوتا ہے تو اس میں سبھی بورڈز کو جو ہے وہ اس کے جو بورڈ آف ڈیریکٹرز ہے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے اکیلا چیئرمن نہیں کر سکتا ہاں اکیلا چیئرمن مدے اٹھا سکتا ہے موضوع اٹھا سکتا ہے سب کو بلا سکتا ہے ان کے حوالے سے مشکلات بتا سکتا ہے آئی سی سی کی اور سب کو بلا کے ان کی رائے لے سکتا ہے اور اس کے بعد فیصلہ کیا جا سکتا ہے اب کیا پاکستان سے چیمپنز ٹوفی باہر لے جانے کے حوالے سے جائشہ کوئی کام کریں گے اور پاکستان سے انٹرنیشنل کرکٹ کو کوئی دھچکا لگے گا تو دیکھئے یہ اتنا آسان نہیں ہے میرے خیال میں ان کے اوپر اب ہر بندے کی نظر ہوگی کہ وہ پاکستان کے ساتھ کیا کرتے ہیں دوہزار چھبیس کا جو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہے وہ پھر انڈیا اور سری لنکا میں یعنی اس کے جو آخر والے بڑے میچ ہیں یہاں فائنل ہے وہ موسٹ پروبیبلی انڈیا میں ہی ہوگا اور پاکستان ٹھیک ہے بھی پاکستان کی فارم نہیں ہے لیکن پاکستان ہمیشہ ٹوئنٹی میں اس چیز کی اہلیت رکھتا ہے کہ وہ سمی فائنل یا فائنل کھیلے تو آئیم شور آگے انڈیا کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان جیسی بڑی ٹیم اگین فارم میں نہیں ہے پاکستان لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ پاکستان کوئی چھوٹی ٹیم ہیں کروڑوں کی فائن فالوینگ ہے پاکستان کے باہر بھی پاکستان کی یہ ہم دیکھ چکے ہیں جب پاکستان ٹیم انڈیا گئی تھی ہیدر آباد میں کیسا ویلکم ہوا تھا چن نہیں بینگلور نے کتنا پیار دیا تھا اور احمد آباد نے تو پیار نہیں دینا تھا فور آبویس ریزنز وہ ہم جانتے ہیں کہ کیا اس کے پیچھے وجوہات ہیں ان پہ ہم نہیں جاتے لیکن بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا یہ جیشا کا کہ وہ کیسے چیمپین ٹروفی کو کنڈک کراتے ہیں کیسے سب کو لے کے جاتے ہیں ان اگر تو جیشا نے توقع میں کرنا ہوں ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ زیادہ تر انڈیا کی فیور میں کام کریں گے وہ زیادہ تر ایسے کام کریں گے جس سے پاکستان کو نقصان ہو لیکن میں بہت سرپرائز ہوں گا اگر انہوں نے ایسا نہ کیا انڈ آئی جسٹ ہوپ کہ وہ ایسا کریں بھی نہ تو دوستو جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کچھ پاکستانی کچھ بہت مانگے تو بھارت کو دھمکیاں بھی لگا رہے ہیں کہ بھائی اگر بھارت یہ ٹیم ہے اس سمیں چیمپنس ٹروفی کھلنے نہیں آئی تو نیکسٹ جو بھی ٹی ٹونٹی برڈ کپ ہوں گے بھارت کے اندر وہاں پہ ہم نہیں کھلنے جائیں گے یہی بات ان لوگوں نے اس ہمیں ایسیا کپ کے بھی ٹائم پہ بولا تھا کہ اگر بھارت یہاں پہ کھلنے نہیں آیا تو ہم بھارت کے اندر برڈ کپ کھلنے نہیں جائیں گے تو اس کے بعد میں بھی ان کو آنا پڑا تو وہ ہے نا ان کے پرائم مینیسٹر خود بھی بولتے ویگرز کانٹ بے چوزرز تو بھائی بک مانگو تم کچھ نہیں کر سکتے اور بھارت کے ٹیم نہیں جائے گی نہیں جائے گی اب اس پہ یہ پاکستانی بول رہے ہیں کہ بھائی اس میں جیسا صاحب ڈیسیجن لیں گے اب یہاں پہ جیسا صاحب ڈیسیجن لیں گے یہاں پہ لیں گی گورنمنٹ اور گورنمنٹ کا یہ تو کلیر ہے کہ بھائی پاکستان کے ساتھ میں کرکیٹ تو کبھی نہیں ہوگی جب تک پاکستان ٹیرزم کو بند نہیں کرتا اور میرے حساب سے کوئی بھی کھیل نہیں ہونا چاہیے کرکیٹ ہی چھوڑو کوئی بھی کھیل پاکستان کے ساتھ میں نہیں ہونا چاہیے بھائی دوستو آپ کا کیا کہنا ہے اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دینا ویڈیو پسند آئیے تو لائک کر دینا اپنے ملتے کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے جائے ہند جائے بارت